پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان ہے آپ پاکستان کے کفتان ہے آپ عمران خان ہے آپ بسم اللہ الرحیم اللہ اللہ تیری عبادت کرتے اور تیرے سے ہی کامیابی اور عزت مانگتے میرے بلسی کے باشعور شہریوں میں سب سے پہلے تو اور اگزیب خان آپ کو اور تاہر اقبال آپ دونوں کو اس شاندار جلسے میں جو آپ نے لوگوں کو کٹھا کیا میں آپ کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں اگزیب اگزیب اتنی زیادہ چیزیں آپ نے میرے سے مانگ لی اور جہازے لگتا ہے لگتا ہے کہ جو چوہتر سال میں کام نہیں ہوئے وہ ایک سال میں آپ کروانا چاہتے ہیں میں آج میں آپ کو خوش خبری سناتا ہوں سب سے پہلے تو ملسی کے لوگوں سب سے پہلے خوش خبری یہ ہے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کے لیے پانچ سو ارب روپیہ مزید خرچ کریں گے اور ابھی آپ کو اسپان بزدار نے آپ ہی کے جنوبی پنجاب کے چیف پنسٹر نے اتنی لمبی چیزیں بتائی ہیں کہ جو جو آپ کی خواہشیں تھی تقریباً ساری انہوں نے کہا یا اس باری پوری ہوں گی اور یا اگلے بجٹ میں پوری ہوگی لیکن لیکن ملسی کے لوگوں اس سے بھی زیادہ خوش خبری آپ کو سنانے لگا ہوں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیشنل اسیمبلی میں ساؤت پنجاب کی کانسٹیوشنل امنمنٹ رکھ دیں گے کہ ساؤت پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ تو بڑی دیر سے لوگوں کو وعدہ کر رہے ہیں جنوی پنجاب کا کیا آپ ہماری حمایت کریں گے یا نہیں اب آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ ہم نے یہ بل رکھ دینا اسیمبلی میں اچھا آپ ملسی کے لوگوں زیادہ تر یہاں گزارہ کاشتکاری کے اوپر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا کسانوں نے ہمارے دور میں جتنا کسانوں کے پاس پیسہ آیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور میں آپ کو اب ذرا یہ میرے پاس اداد و شمار ہیں مکعی میں ہر اکڑ کے اوپر مہنگائی کے باوجود جو مکعی کی فصل کی قیمت بڑی ہے چالیس ہزار سے پچاس ہزار تک مزید فائدہ ہوا ہے کسان کو گندم گندم کے اندر جو ہم نے پچاس فیصد ہمارے دور میں گندم کی سپورٹ پرائز بڑھائی جو کسان کی جیب میں آیا ہر اکڑ میں وہ پچیس ہزار سے تیس ہزار روپیہ اس کے بعد کپاس کپاس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے کپاس کی قیمت اب دگنی کسان کو مل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک اکڑ کے اوپر کپاس میں ستر ہزار سے اسی ہزار روپیہ تک میرے کسان کو فائدہ ہوا ہے اور اب ایک اور چیز کہ یوریا خاد مجھے پتہ کم ہوئی تھی بیچ میں دنیا میں کم ہو چکی ہے لیکن اب بھی آپ کو ملے گی ہم نے بڑی مشکلوں سے ہم نے خاد بھی زیادہ اس باری پروڈیوس کی زیادہ گیس دی ہے خاد کی فیکٹریوں کو بند ہی ہونے دیا لیکن اس کے باوجود ہم نے چائنہ سے ایک لاکھ ٹن خاد مگوائی ہے جو کہ انشاءاللہ ایک ہفتے تک پہنچ رہی ہے جتنے بھی کسانوں ایک چیز سمجھ جاؤ کہ آج باہر کی دنیا میں خاد جس قیمت پہ مل رہی ہے اس سے پانچ گناہ کم قیمت پہ ہم پاکستان میں خاد دے رہے ہیں آپ کو ایک سو پتیس عرب روپے کا ہم سبسیڈی دے رہے ہیں تو میں اس لیے آج آپ کسانوں کے سامنے پہلے یہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں اور بھی ابھی بڑی باتیں کر رہی ہیں میں نے لیکن میں پہلے کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جب کسان خوش آل ہوگا پاکستان ترقی کرے گا اور یہ پڑے مشکل وقت میں آپ کو پتا نہیں کہ اللہ نے ہماری حکومت کو کن کن امتحانوں سے گزارا ہے پہلے ایک ملک ملا جس کو رہے چوروں کا ٹولا دیوالیاں نکال چکا تھا اس کو سنبھالا اور پھر جب وہ سنبھل رہا تھا تو سو سال میں ایک دفعہ اس طرح کا بران آتا ہے جو کرونا وائرس پاکستان اور ساری دنیا میں آگئی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا وہ ملک ہے جو دنیا مانتی ہے کہ ایک سو نوے ملکوں میں سے وہ تین وہ ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے بہتر سب سے بہتر طریقے سے اس بڑے بران سے اپنے ملک کو نکالا ہے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچایا اور اس کے بعد مہنگائی کا سمندر آ گیا ساری دنیا میں ملسی کے نوجوانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کی تاریخ میں یعنی اور میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ میں چالیس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے برطانیہ میں تیس سال کے بعد جرمینی میں چھپیس سال کے بعد ترکی میں بیس سال کے بعد اتنی مہنگائی دنیا میں جو آئی ہے اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا جو دوزار آٹھ سے تیرہ کا دور تھا اس دور میں زیادہ مہنگائی تھی آج سے لیکن اس مہنگائی کے باوجود انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کے اوپر ہم کم بوجھ ڈالیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری پاکستان کی تاریخ پر سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے دس روپے کم کیا پٹرول اور ڈیزل اور پانچ روپے یونٹ بجھلی کم کی یہ صرف اس طرح ہم کر سکے کہ ہماری ایف بی آر نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا ہماری قوم نے ٹیکس دیا اور میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے جتنا جتنا آپ ہمارے ٹیکس دیتے رہیں گے وہ سارا ٹیکس میں عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے پہ لگاؤں گا اور اگر یہ جو یہ جو پگوڑا بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں اس کا میں نے پیسہ واپس لے آیا تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت آدھی کر دوں گا اب ابھی فضلو ڈیزل پہ بھی میں آ رہا ہوں اچھا ملسی کے لوگو یہ بگوڑے اور ڈیزل کے اوپر آنے سے پہلے میں صرف آپ کو نوجوانوں آپ کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں پہلا تھا ہم وہ بچے تھے جو ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور میری ہمیشہ ماں باپ نے بھی مجھے یاد دلایا اور ہمیشہ میں ذہن میں تھا کہ کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا اور میرے ملسی کے لوگو اور جو پاکستان کے لوگ ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سن لو نہ آج تک نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے اور انشاءاللہ جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ابھی یہ ذرا سنیں یورپین یونین کے امبیسٹرز نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں اس کے خلاف بوٹ دیں میں یہ یورپین یونین کے امبیسٹرز سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا کیونکہ میں اپنی قوم کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے یہ نیٹو کی مدد کی جو وار آن ٹیرر تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا میں کبھی نہ ساتھ دیتا میں اپنی ملک کو باہر رکھتا اس جنگ سے لیکن اس وقت کا جو سربراہ تھا انہوں کا ساتھ دیا کیا ملا پاکستان کو اسی ہزار پاکستان اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا پینتیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی ہمارے ملک کو سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا تو کیا میں اپنے یورپین یونین کے امبیسٹرز سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی ہماری جنگ میں آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا سارے نیٹوں کے ملاکے دس فیصد بھی لوگ نہیں تھے جو اس جنگ میں مرے ہمارے مقابلے میں اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی تو میں ان سے آج یہ پوچھتا ہوں کہ بجائے آپ نے جب ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بجائے آپ ہمارا کم از کم شکریہ ہی دا کرتے ایسے آپ میں سے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں جو جنگ ہاری آپ نے وہ پاکستان کو زمداد شرائے تھا شکریہ کا نام دور کی بات ہے اور دوسرا جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کوئی ان کی تنقید کی کوئی تجارت بند کی تو ہم ہم آپ کے سامنے کیا ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں اور میں ملسی کے لوگیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ غلط آتے پڑی کدھر سے ہیں دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے درمیان میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر جب زرداری ملک کی بڑی بیماری جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نوجوانوں آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اپنے ٹیلی فون پہ آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ملک کسی ملک کی جنگ لڑا ہے اس کے لیے جنگ لڑا ہے اور وہی ملک اسی کو پر بمباری کر رہا ہے یہ کبھی ہوا ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ دو ڈاکووں نے کیوں نہیں ان سے پوچھا کیوں نہیں ان کو کہا کہ جب گاؤں کے اندر اور ہمارے قبائلی علاقے پہ جب ڈرون اٹیک یعنی بوم پھٹتا تھا تو آپ کو پتا ہے عورتے بچے بے قصور لوگ مارے جاتے تھے جب ڈرون اٹیک ایک گھر پہ پھٹتا ہے تو لوگوں کے گوش کے ٹکڑے دواروں پہ ہوتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آئی کہ ہمارے پاکستانی مار رہے تھے باہر سے ہمارا ہی دوست جس کے لیے ہم جنگ لڑے ہیں وہی آکے یہاں ڈرون اٹیک کر رہا تھا کیوں یہ دونوں بول نہیں رہے تھے کیوں نہیں بول رہے تھے میں 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 آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو ڈاکوک کیوں نہیں بول رہے تھے کیونکہ ان کے چوری اس ملک سے جو پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر کے ملکوں میں اور بینکوں میں اور بڑے بڑے محلات لیے ہوئے تھے ان کو ڈر تھا کہ جس دن یہ کہیں گے کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں وہ ان کی پراپٹی ضبط کر لیں گے آج روسیوں کی آج روسیوں کی جو ان کی مغرب میں اساسے ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں ان کو بھی وہی ڈر لگا ہوا تھا تو یہ بیسے کہ بت کی پوجا کرنے والے چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے اور ہمارے لوگوں کا خون ہوتا رہا بے قصور لوگ بچارے قبائل علاقے میں ان کے بچے مرے اور وہ جس کے خاندان میں لوگ مرتے تھے وہ ہمارے خلاف حملے کرتے تھے بدلہ ہمارے پہ لیتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری اجازت سے یہ ڈرون اٹیکس اپنے ملک پہ ہو رہے ہیں آپ بتائیں جب سے عمران خان وزیراعظم بنے کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے نہیں ہوا اور میں اب سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی میں پاکستان کی ائر فورس کو کہوں گا کہ وہ ڈرون کو ریچے گرا دے اس لیے اس لیے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ملک میں آگے اٹیک کر کے اور لوگ مار دیں انگریزی میں کہتے ہیں جج جوری ایکسیکیوشنر یہ کسی قانون کے اندر نہیں ہے یہ جنگل کے قانون کے اندر ہے میں نے اور میں میرے پاکستان کے نوجوانوں میں یہ چاہتا ہوں یہ غور سے ایک بات سمجھ لیں آپ کبھی بھی کوئی قوم عظیم قوم نہیں بنی جو دوسروں کے سامنے جھکتی ہے صرف خوددار قوم عظیم قوم بنتی ہے جو کسی سے بھیک مانگ کے گزارہ کرتی ہے قوم وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر میں وساقیا پکڑ لوں ہوں اپنی ٹانگوں پہ زور نہ ڈالوں میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی اسی طرح ملک کمزور ہو جاتے ہیں جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں ہم کوئی ہم کوئی کسی سے تشمرین ہی چاہتے ہیں ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں ہماری روس سے بھی دوستی ہے ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے ہماری چائنہ سے بھی دوستی ہے یورپ سے بھی ہے ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں لیکن کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں انشاءاللہ ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کے ایک دن کوشش کریں گے کہ جو یوکرین میں جنگ ہے یہ بندوں اس سے بہت دنیا کو نقصان ہو رہا ہے اس سے تیل کی قیمتیں اسبانوں پہ چلی گئی گندم کی قیمتیں اسبانوں میں گیس کی قیمت ادھر پہنچ گئی ہے کہ یہ یورپ جیسے ملک برطانیہ جیسے ملک میں اس وقت لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے تو اس لیے ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے امن میں سب کا ساتھ دیں گے اب میں اپنے پاکستانیوں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے اوپر میں بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں پہلے پہلے یہ لوگ کون ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے مجرم نمبر وان نواز شریف جھوٹ بول کے سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی بولی ووڈ کی ایکٹنگ کی رو دھو کے کہ جی میں تباہ ہو گیا مرنے والا ہوں منتے کر کے باہر چلا گیا میں یہ سوچتا ہوں نون لیگ والو نون لیگ والو اگر سن رہے ہو تو میری بات ذرا میں چاہتا ہوں اس بات میں تھوڑا سا غور کرو کہ کبھی گیدر بھی لیڈر بن سکتا ہے کبھی دنیا میں سنائے ہیں کہ وہ لیڈر ہو جو خود تم دم آگے بھاگ جائے اور دوسری درواب بھاگ گیا ہے پہلی دفعہ جنرل مشرف کے دور میں تو آسل زرداری نے تب کہا تھا آسل زرداری جب آپ اکٹھے ہوں گے تو ذرا یاد کرانا شریفوں کو اور نون لی کو کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹک جیل میں ٹشو کے ڈبے ختم ہو گئے نواز شریف کے آنسو پہنچتے پہنچتے وہاں رونا دھوک کے وہاں سے بھاگا جھوٹ بول کے گیا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا پھر وہ سعودی شہزادہ آیا اور اس نے معاہدہ دکھا دیا پھر کہتا ہے نہیں جی وہ اصل میں پانچ سال کا تھا دس سال کا نہیں اب پھر باہر چلا گیا ہے اب نون لیگ میں ذرا اپنی کیونکہ نون لیگ میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں تو میں ذرا نون لیگ والوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ذرا بچوں کو کہیں ذرا گوگل کریں اپنے موبائل پہ کوئی اس کی دنیا میں مثال ملتی ہے کہ ایک ملک کا تین دفعہ وزیر آزم اس کے دو بچے باہر پڑھ گئے ارب و روپے کے محلوں میں رہ رہے ہیں وہ خود ارب و روپے کے محل میں رہتا ہے اور جب بچوں سے پوچھتے کہ جی یہ پیسہ کدھر سے آیا کہتے جی ہم تو پاکستانی شہر ہی نہیں ہیں ہم جواب دے ہی نہیں ہیں یعنی تین دفعہ ملک کا صدر پرائی منسٹر اس کا مطلب کہ وہ پھر یہ صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں پیسہ چوری کر کے باہر چھٹیاں باہر عید باہر گھر باہر شاپنگ باہر اور پاکستان صرف لوٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ ہے نمبر ون جو چاہتا ہے آدمیں اعتماد کی تحریک ہو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے مزے مزے سے پاکستان کو پچھلے تیس سال میں لوٹا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے شباز شریف اب یہ شباز شریف کون ہے اگر آپ نے شباز شریف کا پتہ چلوا رہا ہے تو کہیں سے مقصود چپڑاسی کو پکڑ کے لے آئیں وہ بچارہ مقصود چپڑاسی ایک دن اسے پتا چلا کہ اس کے بینک کے اندر تین سو پجتر کروڑ روپیا آ گیا یہ اسی طرح ہی تھا کہ ہدایبہ پیپر بل میں لنڈن میں کازی فیملی بیٹھی تھی آج سے بیس پچی سال پہلے کیونکہ انہوں نے تو پرانی چوری شروع کی ہوئی ہے تو ان کو پتا چلا کہ ان کے بینکوں میں لاکھوں پاؤنڈ آ گئے وہ بچارہ احران کدھر سے آئے ہیں پتا چلا یہاں سے چوری کا پیسہ پہلے ادھر بھیجا اور ادھر سے ریمٹنس دکھا کے پیسہ پاکستان لے آئے تو شباز شریف اچھا بس کا میں آپ کو ایک بتاؤں ان دونوں نے ایک بڑا یہ ہر کوئی میچ کھیلتا ہے نا تو انہوں نے ایک میچ کی ایک ٹیکنیک نکالی ہوئی ہے وہ بڑا وہ بگوڑا جو ادھر بیٹھا ہے وہ اور اس کی بیٹی وہ فوج کو بڑا بڑا کہتے ہیں اور شباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن شباز شریف یہ وہ زمانہ بدل گیا ہے یہ وہ جنرل جنانی کا زمانہ نہیں جب اس کے گھر پہ سریعہ لگاتے لگاتے آپ وزیر اعلیٰ بنا اور پھر اربوپتی بن گئے زمانہ بدل چکا ہے آپ کو شباز شریف جو مرضی آپ کر لیں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ سولہ ارب سولہ سو کروڑ اپیا آپ کے نوکروں کے ایک آنٹ میں کیسے آیا میں پھر سے نون لکھے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی یہ پوچھے ہیں پوچھے تو دہی اس سے کہ سولہ سو کروڑ اپیا نوکروں کے ایک آنٹ میں کدھر سے آ گیا اگر حلال کا پیسہ تھا تو اپنے ایک آنٹ میں لیتے کیونکہ آپ نے چوری کا پیسہ تھا تو نوکروں کے آنٹ میں بیٹے کو بھی اس نے باہر بجوا دیا ہے مقصود چپڑاسی کو بھی باہر بجوا دیا ہے اپنے دماد کو بھی باہر بجوا دیا ہے بھئی یہاں تو عدالتیں آزاد ہیں کیوں باہر بجوایا ہوا ان کو تو یہ ہے دوسرا جو ڈرہ ہوا ہے کہ اس کا کیس آنے لگا ہے اور اگر کیس آ گیا تو اس نے جیل میں ہونا ہے اس لیے یہ بھی جلدی جلدی عدم اعتماد کی تحریک میں اور تیسرا ہے نہیں نہیں بیماری زرداری زرداری کا کمال یہ ہے کہ جب بینظیر اقتدار میں آئی تو آتے ساتھی ایک سال ہی نہیں لگا ساری دنیا میں دھوم مچ گئی میسٹر ٹین پسنٹ کہ ہر چیز کے اوپر دس فیصد پیسے کھینچ لیتا تھا یہ یہ وہ آدمی تھا جو بیمبیلہ سینما کے ٹکٹ بیج بلیک کرتا تھا اس کے بعد جو اس نے پیسہ بنانا شروع کیا اس کے اور نواز شریف کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضبون آئے کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا ان کی چوری کا بی بی سی کے اوپر فلمیں بنیں ان کی چوری پہ اسی زرداری کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا کرپشن پہ اور ہدائبہ پیپر مل کا جو کرپشن کا کیس تھا وہ زرداری نے اس کے پر بنایا نواز شریف پہ چھانوے کی اسیمبلی میں آسر زرداری سے پوچھا گیا کہ سر محل آپ کا ہے یا نہیں ہے ایک پڑا مہنگا اس نے محل خریدا برطانیہ میں اس نے اسیمبلی میں کہا یہ میرا نہیں ہے اس وہ کیس ہوا کیس پاکستان جیت گیا سر محل کو بیچا پیسہ پاکستان آنا تھا اتنے میں مشرف نے اس کو این آر او دے دیا پیسہ بھی حضم کر گیا وہ یہ پھر ساٹھ ملین ڈالر یعنی چھ کروڑ ڈالر پڑا تھا سوچزلنڈ میں پاکستان نے کیس کیا پاکستان کیس جیتنے لگا تھا مشرف نے این آر او دیا وہ بھی حضم کر گیا یہ ہیں وہ لوگ جو سارے مل کے کہ جی وہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے عدم اعتباد ہم لے کے آئیں گے اور چوتھے نمبر پہ فضلو میں اس کو کبھی ملانا نہیں کہوں گا کیونکہ ملانا ہم عدد سے ملانا کو کہتے ہیں ملانا پڑے لکھے دینی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے اور یہ یہ صرف پیسے نہیں بناتا یہ بلیک مل کرتا ہے مدرسے کے بچوں کو لے آیا اسلام آباد میں دھرنا دیا وہ میڈیا نے جا کے مدرسوں کے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیوں آیا ہو تم دھرنا دے نے انہوں نے کہا جی اس لیے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا یا سازش کر رہے ہیں پاکستان میں ملانا ملانا نہیں ڈیزل نہیں میں کہہ سکتا ہے اس کو فضلو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہے پاکستان میں پچھلے دس سالوں میں چار گناہ دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا ہے چار گناہ چھ ہزار عرب روپے سے دوزار آٹھ میں ساٹھ سال میں پاکستان کا کرزہ چھ ہزار عرب تھا انہوں نے دس سالوں میں پچھا دیا تیس ہزار عرب تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے ملک کو مقروض کر دیا جو بھی ہم ٹیکس میں کٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے آپ کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں پہ تو جب آپ نے ملک کو مقروض کر دیا تو یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ ہی کافی ہیں فضلو فضلو میں آپ سے آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا دے دے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے اس لیے آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا یعنی آپ ایک دینی دین کے نام پہ پیسے بناتے ہوئے آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کچھ تو سوچیں کہ آپ لوگ آپ جو مدرسے کے بچے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا اساس ہے ہمارے مدرسے کے بچے لیکن ان کو آپ استعمال کریں اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے جو میں نے قرآن پڑھی ہے اور جو میرا دین کا جتنا بھی علم ہے اللہ نے آپ کو معافی کرنا یہ چار لوگ مل کے عدم اعتماد کر رہے ہیں اور آج میں اب اپنی آخر میں ساری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے عمر بالمعروف و نئی ان الملکر اس کا مطلب ہے نوجوانوں یہ سن لو کوئی بھی دنیا میں محذب معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک اس قرآن کی آیت پہ نہیں چلتا اللہ کہتا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے لیے جہاد کرو اور برائی کے خلاف جہاد کرو اس کے اوپر اچھے اور برے کی تمیز جب ایک معاشرہ رکھتا ہے اس کی خلاقیات اوپر چلی جاتی ہے وہ معاشرے اوپر جاتے ہیں اور جن معاشروں کے اندر قانون کی بالا دستی ہوتی ہے قانون کی بالا دستی اور حکمرانی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کا ایک ہی قانون جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور چور کو سزا نہیں دیتے تھے اور بچارے کمزور چور کو جیل میں ڈالتے تھے قوم تباہ ہو گئی ہیں تمہارے سے پہلے کہیں اب یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ سارے جو آپ کی قوم کو نقصان پچھا رہے ہیں پینتی سال سے یہ نقصان پچھا رہے ہیں میں نوے میں انیس سو نوے کی بات کرتا ہوں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہندوستان سے جب میں پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے ایک امیر ترین ملک میں پہنچ گیا ہوں ہم ان سے آگے تھے ہم سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھے جب یہ چوروں کا ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہوا ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں یہ امیر ترین ہو گئے ہیں قوم مکلوز اور غریب ہو گئی ہے یہ سمجھ جائیں میرے ملسی کے نوجوانوں یہ آپ سمجھ جائیں جب تک ایک قوم اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی قوم اوپر نہیں جا سکتی مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے اوپر اپنی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور انصاف پہ اس پہ وہ دنیا کی عظیم قوم بنے تھے جب اس طرح کے چور مل کے صرف ایک ہی کام ہے کہ باریاں لیتے رہیں کھاتے رہیں جو ان کو اتصاب ان کا کرنے لگے تو اس کے ساتھ سب مل کے اس کو گرانے کی کوشش کریں تو یہ لوگ میں اپنے میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ میڈیا ایک ووچڈاگ ہوتا ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اچھے برے کی تمیز دیں آج مغربی میڈیا کبھی بھی کسی کے اوپر چوری کا الزام ہو وہ تقریر نہیں کر سکتا وہ میڈیا کے سامنے نہیں جاتا اگر کوئی پکڑا جائے کرپشن میں معاشرے میں اس کی سوشل بوئی کاؤٹ ہو جاتی ہے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تو میڈیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے بچے ہیں میں جو لوگ آج میڈیا میں ان کی حمایت کر رہے ہیں ان ڈاکوں کی میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے فضل رمان فضلو ڈیزل ہو جائیں یا آپ چاہیں گے کہ مقصود چپڑاسی والا شعبہ شریف آپ کا بیٹا بن جائے یا آپ چاہیں گے کہ بھگوڑا نواز شریف بن جائے اور یا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا زرداری کی طرح بن جائے کوئی نہیں چاہے گا تو پھر آپ کیوں اس ملک میں اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتے تیس سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک سے کیا کر رہے ہیں میں آج آخر میں ایک بات کہہ کے اپنے بات ختم کرتا ہوں کہ میں پچیس سال پہلے میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا ملک اسی سال پہلے کو میں ان کا ملک اسی سال پہلے کی اپنے بات ختم کرنے کی کوئی تک ملکہ کرنے کے لیے میں خمک کرنے کی کوئی تک ملکہ کریں گا مقابلہ کروں گا اور ابھی میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں ان سے آخر میں آخری بات یہ کہہ کے چھوڑتا ہوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ ڈاکوں کا جو گلدستہ ہے کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا وزیراعظم عمران خان میلسی میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جتنے کام چوہتے سال میں نہیں ہوئے وہ آپ ایک سال میں کروانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا ان کا یہ کہنا تھا کہ پیٹرل کی قیمت میں دس روپے کی کمی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ عوام نے جو ٹیکس دیا وہ عوام پر ہی خرش کیا جائے گا لوٹا ہوا پیسہ واپس لائے تو پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت آدھی کر دوں گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی کے غلام نہیں کہ جو کوئی کہے وہ کر دیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب پاکستان پر روز حملے جاری تھے تو حکمران کیوں خاموش رہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد یار خان ہمارے نمائندے اسد بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس وزیراعظم عمران خان نے میلسی میں جلسہ عام سے خطاب کیا کیا کہیں گیا موسیقی